السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسولہ القریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مردبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ روزے کی حالت میں سر پر یا داری پر تیل لگانا یا سرما لگانا ان سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا یہ بہت سارے لوگوں کے کمنٹ تھے آئیے میں پورا مسئلہ آپ تک پہنچاؤں گا پوری وضاحت کے ساتھ آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صل اللہ علی النبی علیہ وآلہی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضرات سرما لگانا یا تیل لگانا چاہے سر میں ہو یا داری میں ہو روزے کی حالت میں اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن جب وہ سرما لگائے روزے کی حالت میں تو زینت کے لیے نہ ہو یعنی دکھاوے کے لیے نہ ہو حالانکہ زینت کے لیے سرما لگانا یہ تو بغیر روزے کے بھی مکروح ہے اور روزے میں تو بدرج اولا اور زیادہ مکروح ہے اسی طرح سے داری اور موچ میں تیل لگانا یہ بھی وہ چاہے تو لگا سکتا ہے لیکن اگر اس کے بالوں میں کوئی ایسی دکت نہیں ہے یا داری میں بھی کوئی ایسی دکت نہیں ہے تو لگانی کے ضرورت بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر وہ سر اور داری میں تیل لگا لیتا ہے تو جو ہے زینت کے لیے نہ لگائے بلکہ یہ سوچ کر کے لگائے کہ تیل لگانا سنت ہے آقی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کو ثواب بھی ملے گا دکھاوے کے طور پر نہ لگائے بارہ حال جس نیت سے بھی لگائے گا تو روزے پہ تو اس کے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن روزے کی حالت میں سرما یا تیل لگانا دکھاوے کے لیے نمائش کے طور پر زینت کے لیے یہ مکروح ہے لیکن اگر آپ نے تیل لگایا سرما لگایا تو آپ کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا السلام علیکم ورحمت اللہ